السلام علیکم بھائیس کیا حال چال ہے امید آپ سے پھر پھر ٹک ٹاک ہوں گے میں پھر ٹک ٹاک ہوں بس ابھی سپر سپوٹ ہے ابھی جاتا ہوں سوڈا لینے کے لیے سوڈا وغیرہ فرد اتنا ہے اس کے بعد پھر باقی کام کرنے تو بھائیس جب میں سپوٹ ہا میں نے لیپ ٹاپ پر دیکھا کہ میرے 1035 سبسکرائبر ہو چکے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے سپوٹ کیا اور میں کافی ٹائم سے لگا ہوا تھا کہ میرے 1K ہو جائیں اور فائنلی میرے 1K سبسکرائبر ہو چکے ہیں تو میری محنت تھی اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ مدد کیے آپ لوگوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں آپ لوگوں کی بہت زیادہ سپوٹ رہی ہے اسی وجہ سے میرے 1K سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور آپ سے گزارشیں اس طرح پر میری ویڈیوز دیکھتے رہیں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ ٹنکے ہمارے جلدی سے ہو جائیں امیدیں جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹنکے بھی ہو جائیں گے یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز اپنی یہ واری ویڈیوز بہت زیادہ خرابتی مطلب خرابی سنس میں کیونکہ آپریشن کی ویڈیوز ہیں اور دیکھ کے مجھے اتنا برا لگ رہے ہیں تو گائز باقی تو گائز آفیس پونج کے کام سٹارٹ ہو گئے تھا ہم لوگوں کا آج بہت زیادہ کام تھا کافی زیادہ ہمارے کلائنٹس آئے ہوئے تھے وزن کے لئے ہم نے کام کیا بہت زیادہ تو گائز کلائنٹس بھی بہت زیادہ آ جائے تھے اور اس کے علاوہ ڈیٹر انٹری بھی بہت زیادہ رہتا تھا تو وہ کر رہا تھا ہمیں ڈیٹر انٹری تو گائز آج بھی سپرگرام ٹرین کافی زیادہ تھی اور کمپیوٹر سکرین کو دیکھ دیکھ کے میری آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی تھی مجھے لگ رہا ہے واپس میں چشمہ پہننا پڑے گا کہ میری نظر پہلے بھی کمزور تھی اور میں چشمہ پہننا تھا بھی مجھے واپس آدھا سر بہت زیادہ دکھ رہا تھا مجھے تو ساتھ میں کمپیوٹر کا استعمال تو بہت زیادہ رہی ہے ساتھ میں میری ایک آنکھ جو ہے اتنی تکلیف تیاری تھی نا میں آپ کو کیا بتاؤں بہت زیادہ تکلیف تھی آنکھ میں لیکن کام تو کرنا تھا بس لگے وقت کام کر رہے تھے جو میڈم ہے جو نیلی اپانٹ ہوئی ہیں تو ان کو سرری مل گئی تھی تو آج انہوں نے پارٹی دی ہے وہ گیسے بریانی بنا کے لائی تھی یہ ہمارا پورا سٹاف ہے اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج دھوپ نکلی ہوئی تھی تو سب نے کہا کہ دھوپ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اس لیے ہم لوگ باہر نکل آئے اور ساتھ میں کافی مزے کی بریانی ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس کالڈرنگز ہیں پاکستانی کالڈرنگز تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں نزیق سے لک ہے ہمارے پاس بریانی کا کافی مزے کی ہے بہت مزے کی بریانی ہے جب ہم نے چکی جو بہت مزے کی تھی تو گائز آپ سے چھٹی ہو گئی ہے اور ہم پیشاو جانے کے لئے آئی ایس میں بیٹھ گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لاسٹ سیٹ مجھے ملی ہے اور یہاں جتنے بندے ہیں وہ سب سوئے ہیں تقریبا سوئے ہیں او گائز ایسے کوئی گرمی آج ہوئی ہے نا بس بہت زیادہ روپ نکل ہوئی ہے بہت بہت حال ہے صحیح گرمی لگ رہی تھی وہ سب نے ایسا کوٹ ہو کر پینے تھے اور ایک دوچھے کو دیکھ کے اوز بھی ساتھا کرنی لگ رہی تھی ہاں وہ تو دلتا پالش کیا ہے بڑا خور بھی رہا ہاں معذور ہے ہاں سنگھا معذور ہے اس سے چلچے ہوئے رہے ہیں اللہ سنائی اللہ سنائی نشتہ فی لگی اوہو 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 ہاں خواہ ہاں خواہ خواہ شالم کی ہے اس کا شالم کی ہے رسیگھا زی شالم تا نا چھوٹیو پیندس سووووکا مانتی کچاس تاراکر سلوہین کو ازاووکا صحیح دہور پہ دہور پہ دہور پہ جسا اور کو رکھتا خاہیو رکھے اوڑا مو پس زم موہین گیا زی کو خواہ یہ ازاو ہے صحیح صحیح ٹول نمشہ رہے ٹول نمشہ رہے صحیح 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 تو گائز میں آیا تھا یہاں پہ مارکیٹ برڈز مارکیٹ یہاں پہ کتنی کیوٹی بیٹو ہیں ہمارے پاس رہیں گے بس نیمز ہیں بہت زیادہ کیوٹ ہمارے پاس رہے ہیں سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ کیوٹ ہیں یہاں پہ ہمارے پاس بڑی ڈپس ہیں دو یہ ہیں اور یہاں پہ ڈپرنٹ بھاری ہیں اس کا مجھے نام نہیں پتہ لیکن بڑی خوبصورتہ دیں گے جنرلی یوری پتھ ہیں ہمارے پاس ہیں یہاں پہ ہمارے پاس گولڈن پینچ ہمارے پاس اور ساتھ میں ڈپس ہیں ہمارے پاس اور گائز یہاں پہ مجھے ایک یہ مرگہ دکھائی دیا جو کہ ایک آنکھ سے موجود تھا تو میں نے وہ لے لیا اور ساتھ میں دو مرگیاں تھی میں نے وہ ساتھ میں لے لی ہیں وہ کوئی لنگی مرگیاں ہیں تو ابھی میں نے وہ خرید بھی ہیں اور ابھی میں گر جانگ گئی یہ مرگہ میں آپ کو بتا دوں اس کی ایک کانگ جو ہے یہ خراب ہے تو غیرز اپنے رکشے میں بیٹھ رہوں اور میں چارہ تھے جلدی سے گھر پہنچ رہوں اور اس کے باوجود بھی یہاں پہ بھی رشت تھی کافی زیادہ رشت تھی یہاں پہ بھی اور رکشے والا جو ہے کافی زیادہ غصے میں تھا وہ شور مچھا رہا تھا بھر زیادہ تو غیرز میں رکشے میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور غیرز تو غیرز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہونڈو کی پاس جو ہے سخم ہوا ہے وہ کافی زیادہ یہ زخم پھیلا ہے مطلب پہلے کافی کم تھا لیکن ابھی کافی زیادہ ہو چکا ہے کافی زیادہ یہ زخم ہو چکا ہے تو غیرز ابھی میں مرگا اور مریہ جو ہے وہ گھر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مرگا ہمارے پاس ہے اور یہ دو مریہ ہیں دونوں مریہ بہت زیادہ لڑائی کرنی ہیں سی میں نے ان دونوں کو ابھی کیلئے لگ کیا ہوئے ابھی میں ان کے پانک کھول لوں گا یہ ہمارے پاس توٹوں کا پنجرہ ہے یہاں پہ اس پیٹی ہوئی جگہ پہ ریبٹس آگے رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس چھوٹی سی جو ہے یہاں پہ میں نے بھی اس پنجرے میں میں نے کپڑے ڈال دی ہے اور ساتھ میں یہ کچھ انڈے یہ پلاسٹک کے انڈے یہاں ہم لوگ نے اب جو پرانی مریہ اندھیوں کیلئے رکھے ہوئے تھے تاکہ وہ انڈے نہ توڑے میں یہاں پہ یہ انڈے رکھ دوں گا پلاسٹک والے ہیں اس جگہ پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چار یہ دو اور ہیں ٹوٹل چھے انڈے ہو گئے یہ انڈے میں نے اس لئے رکھیں تاکہ ان کو پتہ سلے کے انڈے یہاں پہ دینے ہیں اور ساتھ میں میں نے گنڈم ہے اور ساتھ میں جوار ہے وہ پانی میں ڈالے تو وہ یہاں پہ میں پنجرے کو نزدیک کر لوں گا ویسے پورا دنیا کھلی پھریں گی اور پھر رات کو ہم اس پنجرے میں بند کر لیں گے بعد میں پھر میں ان کے لئے یا میں نے خود پنجرہ بنایا یا میں دوسرہ بناؤں گا اس کو فل کور بھی ہم لوگ کر لیں گے تاکہ ان کو ہوا بغیرہ نہ لگے تو گائز میں بھی ان کو کھولتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو گائز میں نے یہاں پہ چھوڑ دی ہے ابھی وہ بلک مرگی جو ہے وہ دانہ کھا لی ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بلک مرگی بھی صحیح ہے یہ والی بھی الحمدللہ ابھی ان لوگ نے دانہ کھا لی ہے ان دونوں نے دانہ کھا لی ہے وہ دوسری بلک مرگی جو ہے وہ بھی دانہ کھا رہی ہے ریبٹس بھی اتنے حیران ہی کیا یہاں پہ ریبٹس ہمارے پاس ہے میں ریبٹس سے ملاتا ہوں آپ کو یہاں بسا ریبٹس ہے ہلو یہاں بسا ریبٹس ہے ماشاءاللہ یہ بلک والی مرگی یہاں پہ پورٹ میں ہمارے پاس باجرہ پڑھا ہوا تھا یہ وہاں سے کھانے لگ گئی اب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ باجرہ کھا رہی تھی اس سے لگ رہا تھا کابی ٹائم سے یہ بھوکی ہے وہ جو باقی ہاں بس مرگ اور مرگی جو ہیں وہ اس میں سے مرگی ہمارے پاس یہ باقی جو پلاسٹک انڈے وہاں پہ جا کے بیٹ گئی ہے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے یہ شاید انڈہ دے دیں مرگا یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہے اور یہ گائز میں آپ کو بتاتا ہوں مرگا مرگی کی آپ کو ہم بتاتا ہوں جو ڈیمیج ہے یہ دیکھیں آپ یہ مرگی کی ہمارے پاس ہے جو ڈیمیج ہے دیکھیں آپ نے میں بھی تھوڑے دیر کے بعد اوپر آئے ہوں میں نے کہا سیڑھیوں سے ہی دیکھ لوں آیا مرگی نے انڈہ دیا ہے کہ نہیں لیکن مرگی نے ابھی انڈہ نہیں دیا تو بعد میں آکے دیکھ لیتے ہیں بعد میں پھر آکے دیکھ لیتے ہیں کیا یہ مرگی انڈہ دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اور گائز یہ ہمارے پاس ہمارا منی پلانٹ ہے ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہے وہ کافی زیادہ اچھے طریقے پہ پھیلے رہا ہے وہ پتے وغیرے بھی اس کے کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ تو گائز ہمارے پڑوسیں ہمارے پاس گائیں کا بچہ ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اس گائیں کے بچے کو پورے علاقے کا چکر دے رہے تھے اسی کے ساتھ ہم لوگ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ ملکات ہوتی ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائی بائی que ٹOO ٹا ٹا کو چکر دے رہے تھے ٹا 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 ڸنا ٹا ٹاキس ٹا 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 ٹاысoo ٹا 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 ٹا١